امکان ہے جج ابو الحسنان ذو القرنین کچھ دیر میں سمات کریں گے سپریٹینڈنڈ اڈیالا جیل نے خط میں لکھا ہے کہ وہ قائد پی ٹی آئی کو پیش نہیں کر سکتے جیڈیشل کامپلیکس کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں دیگر تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ نیوز من غلام مصطفیٰ جنجورہ سے غلام مصطفیٰ آگاہ کیجئے گا کتنی دیر میں سمات شروع ہوگی اور کیا کہا گیا ہے پی ٹی آئی کے وکیل کی جانب سے جی بالکل آج سپیشل عدالت میں سائفر کیس کی سمات جو ہے وہ ہو رہی ہے اور آج چیئرمن تحریکہ انصاف اور شاہ محمود قریشی کو جو ہے وہ پیش کرنے کے اکامات جاری کیے گئے تھے عدالت کی جانب سے پروڈکشن وارنٹ جائے وہ جاری کیے گئے تھے اور سپریٹینڈنٹ جیل اڈیالا جیل سے بھی کہا تھا کہ آج چیئرمن تحریکہ انصاف اور شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش کیا جائے تاہم جب اس کیس کی سمات کا آغاز ہوا تو تحریکہ انصاف کے وکلا اور جو پروسیکیوٹر نیب ہیں پروسیکیوٹر ایف آئی اے ہیں شاہ خاور وہ عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت میں انہوں نے اڈیالا جیل کی جانب سے سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل کی جانب سے جو ہے وہ رپورٹ عدالت میں پیش کی کہ چیئرمن تحریکہ انصاف کو سیکیورٹی تھرٹ کی وجہ سے جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا اور جو ایجنسیز کی رپورٹ ہیں وہ بھی عدالت میں پیش کی گئی اور اس حوالے سے یہ بھی بتایا کہ چیئرمن تحریکہ انصاف کی کو لائف سرٹس ہیں جس وجہ سے آج عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا تاہم اس کیس کی سماد جو ہے وجاری اور سپیشل کورٹ کے جج ابو الحسنات ذلکر نین جو ہیں وہ اس کیس کی سماد کر رہے ہیں جبکہ جو طرح انصاف کے مقلہ ہیں ان کی جانب سے یہ اسرار کیا جا رہا ہے کہ چیئرمن طرح انصاف اور شاہ محمود قریشی کو آج عدالت میں پیش کیا جائے آج عدالت میں چیئرمن طرح انصاف کے مقلہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب ہم کہا کرتے تھے کہ چیئرمن طرح انصاف کی جان کو خطرہ ہے تو اس وقت جو ہے وہ لازمی طور پر پیش ہونے کا حکم دیا جاتا تھا آج چونکہ چیئرمن تحریک انصاف جو ہے وہ اداروں کی تحویل میں ہیں اور ان کو پیش کرنا جو ہے وہ سٹیٹ کا کام ہے تو آج ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا تھا ہم آج اس کیس کی سماعت ابھی جاری ہے اور دیکھا جائے گا کہ عدالت جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمن کی پیشی کے حوالے سے کیا احقابات جاری کرتی ہے جی چکیا غلام اسوہ جن جواب دیت کرنے کے لئے